اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم نے اصل میں دنیا کی چیزوں کے غم کو غم سمجھ لیا حالانکہ یہ کوئی غم غم نہیں ہے دنیا کی چیزیں نہیں ملیں مال نہیں ملا پیسہ نہیں ملا مکان نہیں بنا اولاد نہیں ہوئی وہ نہیں ہوا یہ دنیا کی چیزوں کو غم لگ گیا اس کو غم یہ کیا غم ہے غم محبت اصل غم ہے جو اللہ کی محبت کا غم وہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ یہ اصل غم ہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے یہ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں مطلب یہ گناہ کی خوشیاں معصیت کی خوشیاں آیاشی و فہاشی کی ہو جو خوشیاں انسانوں کو بدائر ملتی ہیں یہ ان سب کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اور یہ دنیا کی یہ جو خواہشات کے جال کاتوں اور دل کی آرزوں کا خون کر کے یا اللہ میں تیرے غم میں مبتلا ہوں یہ غم چاہیے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ہے وہ اصل غم یہ غم لگا لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کیسا سبر آتا اور کیسا فائدہ ہوتا کیونکہ جب اپنا غم اس کے پاس دے دیا اس کو کہہ دیا انہم اشکو بسی و حضنی اللہ جب یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کے حوالے یوسف کیا تو بھائی یوسف گم ہو گیا لیکن جب اپنا غم جو اللہ کے سپورت کر دیا انہم اشکو بسی و حضنی اللہ میں اپنا غم اور دکھ جو ہے اب اپنے اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں اے میرے بیٹو میں تمہیں اس فریاد نہیں کرتا اب اللہ ہی کے سامنے جب اپنے غم کو رونا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کمال دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بنیامین کو بھیجنے لگے ہیں حضر یعقوب اور بیٹوں سے کہا کہ بھئی یہ پہلے بیٹوں کے حوالے کیا تھا یوسف تو گم ہو گیا اللہ کو محافظ بنا کے ان کے سپورت کر دیا تو اللہ نے پھر کیا کمال دکھایا کہ وہ بنیامین تو کیا واپس آتا وہ تو یوسف کو بھی واپس لیا ہے دونوں واپس آ گئے تو مطلب یہ ہے کہ جب غم اللہ کے سپورت کر دیا جائے تو اللہ تو وہ ذات ہے غموں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی پر خوشوں میں بدل لیتے ہیں تو آپ یہ اللہ سے لو لگائیں اور اپنے غم کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور دنیا میں ہستی کھیلتی نظر آئیں اور اپنے غم کو کسی سے بیان نہ کریں سوائے اللہ کے پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کیسے آپ کی جو مدد کرتے ہیں تو پڑھنے کے لئے نوٹ کر لیں سورہ فاتحہ کے آیت ہے ایا کنابد و ایا کنستائین بسم اللہ پڑھ کے آپ سورہ فاتحہ پوری پڑھیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ بالعالمین اس طرح اب جب آئیں گے ایا کنابد و ایا کنستائین اسی آیت کو ایک سو ایک مرتبہ دورانا آپ نے ایک سو ایک مرتبہ ایا کنابد و ایا کنستائین دورانا آپ نے پھر آگے واللہ تعالی نے آمین تاکہ آپ نے پہنچنا ہے پہنچ کے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے تو اسے پانی بھی دم کر کے پانی پی لینا ہے فورٹی ون ڈیز پابندی سے آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا غم ہوگا یا ہم ہوگا سب کا سب جیہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنا خوشیوں میں بدل دے گا اور پھر آپ کو قرار آ جائے گا